کرنا ہی پڑے گا اصولی اعتبار سے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کبھی ارز کیا تھا فتوہ تو یہ ہے کہ دین کی تعلیم پر بھی معافضہ لینا تنخواہ لینا حرام ہے اب یہ دین کا کام ہے اقامت دین کی جدو جہود آپ کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ میں اس کے لیے اپنی تنخواہ کیسے لوں تو گاڑی کیسے چلے گی سب لوگ اپنے اپنے دھندوں میں مصروف رہے اور تو پھر یہ گاڑی کون چلائے گا تو مجبورت جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شروع میں ریزسٹ کیا کہ کوئی وظیفہ اپنا وہ نہیں چاہتے تھے حضرت عمت نے مجبور کیا کہ یہ عمت کا کام کون کرے گا آپ یہ اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑے کے تھانڈ ڈال کے باہر نکل گئے ہیں اور بیشتے پھر رہے ہیں کپڑا چونکہ وہ تو بہت بڑے تاجر تھے لیکن سارا سرمایہ تو اپنا انہوں نے ختم کر دیا تھا اب جب خلافت کا وقت آیا تو کیا تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں جیسے کوئی بہت بڑا بزاز کوئی بہت بڑا جو ہے کاروباری لیکن اب شروع دوبارہ کرے گا تو کہاں سے کرے گا وہ چند تھان کپڑوں کے انہوں نے اپنے ہاتھ پر ڈالے اور نکلے باہر اس کو بیشتنے کیلئے ہیں خلیفت المسلمین تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ آپ کریں گے تو کیسے یہ عمت کا کام کون کرے گا جس کے امیر بنائے گئے تو پھر وہ مجبوراً انہوں نے تسلیم کیا پھر وہ جو ہے ان کا جو روزینہ مقرر ہو کیا گیا بیت المال سے یہ آپ کو ملے گا تو یوں سمجھئے کہ یہ چیز ایک بنیادی ضرورت بھی ہے لیکن اس میں قباہتیں بھی ہیں وہ قباہتیں جماعت اسلامی میں خاص طور پر جس درجے میں آ گئیں اس کے اسباب کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہئے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں ہمیں ان کو اس وقت بدنام کرنے کے لیے نہیں یہ بات کرنی ہے اپنے لیے آئندہ کے لیے رہنمائی پاکستان میں جماعت اسلامی نے جو طریقے کا اختیار کیا اس کے جو نتائج برامد ہوئے ان سب پر ایک سیر حاصل بحث تحریق جماعت اسلامی کے حصہ اول میں کی جا چکی ہے لیکن موضوع زیر بحث کا تقاضہ ہے کہ اس کے چند مزید گوشوں کو روشنی میں لائے جائے پاکستان میں جماعت کے کام کی تیز رفتاری اور اس کے تیزی کے ساتھ مست پذیر ہونے کے یہ نتائج تو ظاہری ہیں کہ نہ نئی بھرتی کے لیے سابقہ میار قائم رکھا جا سکا اور نہ نئے آنے والوں کے لیے تربیت کا خاطر خواہ احتمام ہو سکا لیکن عواقب کے اعتبار سے اس کا سب سے زیادہ خطرناک نتیجہ جو برامد ہوا وہ یہ تھا کہ نو وارد اور ہر اعتبار سے خام مگر تیز کارکنوں کو تیزی کے ساتھ جماعت میں آگے بڑھنے کے مواقع مل گئے یہ جو ہم نے کل اپنی تنظیم اسلامی کی قراردات کی توزی میں پڑھا تھا کہ تیز لوگ وہ پھر تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہمارے ہم آگے بڑھیں چاہے تیزی میں کم ہو لیکن یہ کہ ان کا تدیم دینی مزاج جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے اول تو جو لوگ جماعت کے سیاسی دور میں جماعت میں شامل ہوئے ان کی ذہن کی ساخت اور مزاج کی افتاد میں فطری طور پر شروع ہی سے سیاست کا رنگ غالب تھا پھر تیزی سے بڑھتی ہوئی ضروریات کے تحت جب جماعت کی سویل سرویس توسی پذیر ہوئی تو اس میں ایک فطری ضرورت کے تحت وہ لوگ کھپائے گئے جو جماعت سے تعلق کی بنا پر سرکاری ملازمتوں سے علیدہ کیے گئے سرکاری ملازمتوں سے علیدہ کیے گئے اب جوشہ جماعت کی وجہ سے سرکاری ملازمت سے نکال دیا گیا اب اسے کھپانا بھی ہے اس کے لئے معاش کا بندوبست بھی کرنا ہے گویا کہ تقاضی صرف یہ نہیں رہا کہ جماعت کو ایک ضرورت ہے تو اس کے لئے ہم دیکھیں کہ کسی شخص میں صلاحیت مطلوبہ ہے یا نہیں بلکہ یہ ہے کہ جماعت کے رکن ہونے کے جرم کی پاداش میں جو حکومت کی ملازمت سے نکال دیا گیا اب اسے کھپانا بھی تو ہے نا اس سے وہ میار اور نیچے آیا سمجھ لیں بات کو ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ بلا استثناء علم دین سے بلکل کورے تھے اور بقول شخصے صرف تفہیمات اور تنقیہات کے فارغ تحصیل تھے یہ تو عام طور پر بھی جماعت میں جو لوگ آئے ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے علم دین کہاں حاصل کیا ہوا تھا اور یہ پھپتی چست کی تھی مولانا اسماعیل گجرانوالوی مرہوم نے اہل حدیث کے جو بہت اہم آدمی تھے گجرانوالے کے بلکہ پورے پاکستان کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فارغ تحصیل ہے تنقیہات اور تفہیمات کے ہم لوگوں پر یہ فکری چست کی تھی ہم بھی اس کو جماعت میں تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تفہیمات اور تنقیہات کے فارغ تحصیل ہو کر اور دینی معاملات کے اوپر آئے دیتے پھرتے ہیں حد یہ ہے کہ ان میں سے ایک اچھی بلی تعداد نے جماعت کے لیٹریچر کا بھی بلستیاب متعلق نہ کیا تھا اور ان کے بڑے بڑوں کے لیے بھی مولانا اسلاحی صاحب کی تحریروں تو بہت مشکل اور روکھی تھی ہی جماعت کے حالیہ طریقے کار کے پیش نظر جو سب سے بڑا وصف ان لوگوں میں تلاش کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ تقریر کر سکیں اچھے منتظم ہو اور دفتری اور تنظیمی ذمہ داریوں کو باقاعدگی اور نفاست کے ساتھ ادا کر سکیں یعنی یہ کہ فیل جملہ تیز کار کن ہو چنانچہ ان میں سے جو جتنا تیز ثابت ہوا اس قدر تیزی کے ساتھ مقامی اور ذلی جماعتوں کی قیمیت سے ہوتا ہوا قیم حلقہ کے مقام تک جا پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے جماعت کی پوری مشینری پر ان حضرات کا مکمل تسلط ہو گیا اہل علم جماعت میں اول تو پہلے ہی کم تھے پھر ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہندوستان میں رہ گئی پورا وہ جو اصلاحی مکتب فکر تھا اس میں دوسرے مولانا اسلائی صاحب یہاں آیا افطر احسن اسلائی بھی اور مولانا صدر الدین اسلائی بھی اور جریل احسن اسلائی ندوی بھی مولانا ابوالنیس اسلائی ندوی بھی سب کے سوئے ہی رہ گئے یہی بڑا طبقہ تھا جو جماعت میں آیا تھا پاکستان کے جماعت کے حصے میں جو آئے وہ رفتہ رفتہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے چلے گئے توسیر جب تیزی سے ہوئی تو دائر بات ان کا پرسنتیج اور کم ہو گیا رہے دینی مزاج رکھنے والے متدین اور سجیدہ اور مطین لوگ تو ان کا کچھ عرصے تک تو احترام کیا جاتا رہا اور بعض زیلی عمارتوں پر ایسے حضرات فائز رہے لیکن رفتہ رفتہ یہ منصب بھی نکمے اور سست لوگوں سے چھین کر علماء دین تو تیز کام کرنے والے تو نہ پہلے تھے نہ آجے ان کا ایک خاص مزاج ڈھل جاتا ہے اس خاص تعلیم کا نظام ہے وہ اس طرح کی نفاست اور وہ نظم اور اس کی پابندی اور پھر یہ کہ وہ انتظام اور احتمام علماء کا اکثر و بیشتر طبقہ جو ہے اس وقت وہ ان صفات کے اعتبار سے بہت پیچھے تو یہ نکمے اور سست میں نے وہ گویا کہ وہ ایک استعمال کیا ہے بریکٹ میں لوگوں سے چھین کر مستعید کارکنوں کے حوالے کر دیئے گئے حتیٰ کہ حلقوں کی عمارت پر بھی یہی کارکن لوگ قابض ہو گئے اور رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ یہی لوگ مولانا مودودی کے اصل دست و بادو اور جماعت اسلامی کی اصل قوت و طاقت بن گئے اور اہل علم اور متدین مزاج لوگ پیچھے ہٹتے اور گوشوں میں سیبٹتے چلے گئے لے دے کر صرف ایک خیریت رہی اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ میں خصوصا غیر علاقائی نشستوں پر بالعموم اہل علم اور متدین لوگ ہی منتخب ہوتے رہے انہی کے مضامین چھپتے تھے ترجمان میں مولانا عبدالعفار حسن صاحب کے اور کسی کے تو یہ لوگ جو ہیں جب پورے پاکستان کے لیے جب کوئی انتخاب ہوتا تھا تو پھر نگاہی نہیں پر آتی تھی ویسے یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ مقام نہیں تھا کہ جو جماعت میں جدید تعلیمی آفتہ تبطے سے جو لوگ آئے یا جو جماعت میں وہ حکومت کی ملازمت سے نکال دیے جانے کی بنا پر وہ اس کی سیویل سرویس کے اندر آ گئے تو ظاہر بات ہے کہ اصل مقاک ان کے پاس تھا لیکن یہ کہ جماعت میں معروض زیادہ وہ لوگ تھے آل پاکستان لیون پر جن کے مضابین وغیرہ چھپتے تھے اور اگر کہیں جلسے ہوتے تھے تو ان کو خطاب کے لیے درس قرآن کے لیے بلائی جاتا تھا اس لیے شورا میں ان کا غلبہ رہا لے دے کر صرف ایک خیریت رہی اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں خصوصا غیر علاقائی نسستوں پر بالعموم اہل علم اور متدین لوگ ہی منتخب ہوتے رہے اور اس میں آخر وقت تک ایسے حضرات کو ایک مؤثر حیثیت حاصل رہی اور اگرچہ ان وجوہات کی بنا پر جو پر بیان ہو چکوی ہیں یہ لوگ جماعت کی مجموعی پالیسی پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکے تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مرکزی مجلس شورا میں کارکن حضرات کو زیادہ سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکا اور علم اور اہل علم کا ایک وقار اور دب دبا اس طرح قائم رہا کہ نئے نئے فلسفے اور نظریات اور تعدہ رجحانات جو جماعت کے اسفعال انصر میں پیدا ہوئے وہ اگرچہ عملا جماعت کے رگ و پہ میں سرائط کرتے رہے تاہم شورا میں کبھی بار نہ پاسکے بلکہ شورا میں بالعموم ان پر نکیر ہوتی رہی جو واقعہ یہ ہے کہ اس تحریر کے آ جانے سے پہلے آئین کی اس تقریر سے پہلے میں یہ تو سمجھتا تھا کہ اپنے نئیم صدیقی صاحب کا یہ فلسفہ تھا یا میاں تفیل صاحب کا یہ فلسفہ تھا یہ تو میں علم میں تھا لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ مورونا محدودی کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ شخصیت کے بل پر تحریک چلتی ہے اور شخصیت اگر نہ بھی ہو اس میں یار کی تو بنانی پڑتی ہے یہ جو اس کا پہلو ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ تو صحیح ہے شخصیت کے بل پر تحریک چلتی ہے یہاں تو ٹھیک ہے تو جیسی شخصیت ہوگی ویسی تحریک چل جائے گی لیکن اب آپ اگر حقیقتاً ویسی شخصیت موجود نہیں ہے تو مسلوئی طور پر شخصیت بنائیں یہ ہے انتہائی خطرناک تصمیح یہ ہے اصل میں اور میں حران ہوں کہ مورونا محدودی کی اس تحریک میں وہ الفاظ موجود ہیں بالنوہ کے اصل میں فلسفہ انہی کا ہے اسے کی طرح میاں صاحب نے توجہ دلائی تھی یہ تو صحیح ہے وہ جلتک کہ قائد کی محبت دل کے اندر رچی بسی ہوئی نہ ہو تو کیسے گاڑی چلے گی تحریک بھی چلتی ہے لیکن یہ ہے کہ قائد پھر ہو ان صفات کا مالی اور اپنے قریب ترین لوگوں کو واقعیتاً محبوب بن جائے یہ نہیں کہ اگر نہیں ہے تو اس کو بنایا جائے پروجیکٹ کیا جائے اس کو آرٹیفیشل رنگ دیا جائے یہ تصور جو ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ تصور جیکھئے یہ تحریر بیلک راہ اس وقت سن 66-67 میں اگرچہ اس وقت تک مولانا محدودی کی تحریر کوئی سامنے نہیں تھی لیکن دوسرے بعض ادرات نایم صدیقی صاحب یا اور اس طرح کے لوگ ان کے ذریعے سے یہ باتیں ہمارے قانو میں پڑی تھی کہ شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے اور شخصیت کے ساتھ وہ تعلق نہ ہو اور شخصیت جو ہے وہ چھائی ہوئی نہ ہو تو تحریک چل نہیں سکتے یہ ہے وہ فلسفہ جو اب میں یہاں بیان کر رہا ہوں ان نئے نظریات میں سب سے زیادہ خطرناک نظریہ یہ تھا کہ تحریک مجردت اصولوں کے بل پر نہیں چلا کرتی بلکہ شخصیتوں کے بل پر چلا کرتی رہذا جماعت اسلامی کے کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ مولانا محدودی کی شخصیت کو اُبھار کر سامنے لائے جائے اس خیال نے خاص طور پر اس وقت بہت زور پکڑا جب سنکی آون میں سابق صوبہ پنجاب میں جماعت کو انتخابات میں مری طرح شکست ہوئی اور کارکن حضرات کے حوصلوں اور اومنگوں کو زبردست دھچکا لگا اس وقت جہاں ایک طرف یہ سوچا گیا کہ ٹھیٹ اصول پرستی کو ترک کر کے عوام میں مقبولیت کے لیے کچھ نعرے سلوگنز اختیار کیے جائیں وہاں ایک دوسری راہ یہ تجویز ہوئی کہ مولانا محدودی کو جلد جلد پاکستان کا قائد عظم بنا دیا جائے بدقسمتی سے پاکستان کے ابتدائی چند سالوں میں جماعت اسلامی کی مطالبے کی مہموں اور ان کی خصوصی تکنیک نے ملک کی فضا میں ایک وقتی اور عارضی سا تحلقہ واقعہ تنمیچا دیا تھا اور اس زمن میں خاص طور پر کراچی کے چند جلسوں میں مولانا محدودی کو بڑی بھاری تعداد میں سامین نے سنا تھا اس بنا پر اس کا امکان محسوس کیا گیا کہ پیرانم پرند مریدہ میں پرانند کے حصول پر کام کیا جائے تو بہت جلد مولانا محدودی کو پاکستان کا قومی رہنمہ اور ہیرو بنایا جا سکتا ہے چنانچہ ایک طرف جماعت کے عدیموں اور انشاہ پردادوں نے مولانا محدودی کی ذات کے مختلف پہلوں کو عظمت اور تقدس کے خوشنما فریموں میں سجا کر عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کیا مدامین شروع ہوئے مولانا محدودی اپنی بیگم کے نگاہ میں مولانا محدودی فلاں کی نگاہ میں مولانا محدودی کا یہ یہ باقعدہ ایک پوری مہم کے ساتھ جو ہے وہ ایک شخصیت بنانے کی اور پروجیکٹ کرنے کی کوشش اور دوسری طرف استقبالیوں اور جلوسوں اور استقبالیہ دعوتوں اور سپاس ناموں اور نظرانے کی تھیلیوں کے ذریعے کم سے کم ایک بار تو انہیں مکمل قومی لیڈر کے روپ میں پیش کر ہی دیا ہے سپاس نامیں پیش ہو رہے ہیں جماعت میں وہ جو متدین مزاج تھے وہ کڑ رہے تھے لو یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو اسلامی تحریک کا مزاج نہیں ہے یہ ایک شخص کو سامنے بٹھا کر اس کی تعریف کے پل باندھیے جائے تو حدیث نبی کی روح سے تو ان کا مو بند کرنا چاہیے مٹی بھرنے نہیں چاہیے مو لیکن یہاں ہو رہا ہے اس وقت کے سیاسی ٹیکنیکس میں تو یہ ضروری ہے ایک جلسہ ہو رہا کراچی والوں نے شیوخ خاص طور پر یہی ہوں گے ہمارے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پنجابی برادری کے وہوں نے تھیلیاں پیش کرنی شروع کی معلوم ہوا کہ اب یہ تھیلیاں پیش ہو رہی ہیں جیسے کہ دنیا میں دوسرے لیڈروں کو ہوتی ہیں یہ سارا ایک وہ برحلہ تھا جس میں یہ فلسفہ کام کر رہا تھا کہ جب تک وہ ساری ٹیکنیکس ہم اختیار نہیں کریں گے تو یہ صرف اصولوں اور نظریوں اور اپنی دعوت اور اس کے بل پر یہ کام ہونے والا نہیں ہے جماعک نے اس نئے رجحان نے پرانے سنجیدہ اور متدین لوگوں کو سخت پریشان کر دیا اور ان کی جانب سے اس قسم کی سرگرمیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار شروع ہوا لیکن اول تو اس مہم کی سرکردگی مرکز کے فعال اناثر کر رہے تھے جن میں سر فیرست میاں تفیل صاحب اور نئین صدیقی صاحب اور دوسرے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس معاملے میں ان حضرات کو مولانا مودودی کی مکمل تعاید نہیں تو کم از کم اشیر واض ضرور حاصل ہے وہ تو اس تحریر سے ثابت ہوئی ہو گیا کہ خود مولانا کا اپنا فلسفہ یہی تھا مولانا مسعود عالم مرہوم نے خود مولانا مودودی کی ذات پر ذات میں اس رجحان کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا اور یہ بات انہیں اس قدر ناپسند تھی اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے شعب دار العروبہ کو جماعت کے مرکز سے دور ہی رکھا مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے ایک بار ان سے اس معاملے میں استفسار کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ مرکز سے دور رہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا مولانا مودودی چاہتے ہیں کہ میں دار العروبہ کے ذریعے عرب ممالک میں ان کی ذات کا پروپیگنڈا کروں لیکن جب تک میں دار العروبہ میں موجود ہوں انشاءاللہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں بہرحال کتابیں جب ان کی ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچیے تو تعریف تو ہوا ہوں کا اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس رجحان کی مضاحمت ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی اور مولانا امین احسن اشلاحی صاحب کے سوا جماعت میں اور کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کر سکے چنانچہ یہ ناخشگوار فرض انہی کو انجام دینا پڑتا تھا اور وقتاً فوقتاً جب بھی اس نظریعے نے جماعت کی مرکزی مجلی سے شورا میں سر اٹھایا انہوں نے اس کی سختی سے مدعمت کی اور بارہا ایسا ہوا کہ انہیں اس نظریعے کے علم برداروں کو درشتی سے ڈانٹ دینا پڑا اور یہ بات مولانا مودودی کے معتقدین کے نزدیک اس عبر کا کافی ثبوت بن گئی کہ مولانا اصلاحی مولانا مودودی کی بڑھتی ہوئی شہرت اور روز افسو مقبولیت کی بنا پر ان سے حسد کرنے لگے دوسرا بہران اور مولانا اصلاحی ان حقائق کو پسمندر میں رکھ کر ان واقعات پر غور کیا جائے جو جائزہ کمیٹی اور اس کی ریپورٹ کے بعد پیش آئے تب صورتحال کی صحیح تصویر سامنے آتی ہے سن پچپن میں جبکہ جماعت کو پاکستان میں ایک خاص نہج پر کام کرتے ہوئے آٹھ سال ہو چکے تھے جماعت کے عام ارکان کی جانب سے جماعت کی پالیسی اور طریقے کار اور خصوصاً اس کے دینی اور اخلاقی انحطات کے بارے میں تشویش کا ایک عام اور پرزور اظہار ہوا اس وقت تو مولانا مودودی نے غالباً بربناء حکمت اس عام بے چینی اور بے اتمنانی کا مواجہہ کرنے کی بجائے جائزہ کمیٹی کے تقرر کو غریمت سمجھا لیکن بعد میں یہی جائزہ کمیٹی ان کے گلے کا ہار بن کر رہ گئی انہوں نے کہا کہ ارکان کے اجتماع میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی اتنے مسائل کے اوپر دوسرے انہیں وہ دستور کی ایک مہم چلانی تھی اس وقت تو اب اگر یہ بحثیں ہم کھوڑ کر بیٹھ گئے تو پھر یہ دستور کی مہم کون چلائے گا تو سب لوگ جو ان بحثوں مبتلا ہو جائیں گے تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک جائزہ کمیٹی مقرد کی جائے کہ وہ جا کر تمام شہروں میں اور وہاں سے ارکان جماعت سے وہ ملاقاتیں کریں جن لوگوں میں کوئی بے چینی ہے اور ان سے معلوم کریں بے چینی کے اسباب اور اس کو مرتب کر کے ریپورٹ کی شکلی ملا ہے جماعت کے مرکز کے فاعل اور کارکن انسر نے جائزہ کمیٹی کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں بھی ڈالیں لیکن مرکز بھی مجلس شورا میں ان کی پیش نہ گئی اور پہلی جائزہ کمیٹی پر اعتراض کیا گئے تو شورا نے اسے توڑ کر ایک دوسری جائزہ کمیٹی بقرد کر لی ایک سال کے بعد جب یہ جائزہ کمیٹی اپنی ریپورٹ لے کر شورا کے سامنے پیش ہوئی تو اس کے جمع کردہ مواد نے شورا کی ایک فیصلہ کن اکثریت کو اس قطعی نتیجہ پر پہنچا دیا کہ جماعت بلکل غلط رخ پر بڑھ آئی ہے اور اب خیریت اسی میں ہے کہ اس کے رخ کو تبدیل کر دیا جائے مولانا مودودی اور ان کے ہم خیال لوگوں کو پہلے خود جائزہ کمیٹی پر جرح کرنے کی کوشش کی مولانا مودودی اور ان کے ہم خیال لوگوں نے پہلے خود جائزہ کمیٹی پر جرح کرنے کی کوشش کی لیکن جائزہ کمیٹی کے عراقین کی مضاحتوں نے اس حملے کو پسپا کر دیا اب یہ تو سارا آپ نفذ غدل پڑھیں گے تو یہ ساری تفصیل سامنے آ جائے گی جنہوں نے پڑھ لیا ان کے علمیں آ گئی ہیں بدرجہ مجبوری مولانا مودودی نے اپنے استیفے کے ذریعے اظہار ناراضگی کیا لیکن شورا کا تاثر اس قدر گہرا تھا کہ ان کی یہ تدبیر بھی کارگنڈا ہوئی اس کی تفصیل میں جواب مولانا اسلائی صاحب نے یہ دیا ہے کہ اگر آپ پر تنقید ہوئی ہے تو مجھ پر بھی ہوئی ہے اوروں پر بھی ہوئی ہے تو تنقید تو ارکان جماعت نے کی ہے اس کی بنا پر منصب چھوڑنے لگے تو پھر شورا کو بھی ختم ہو جانا چاہیے ہمیں تو فیس کرنا ہے سیچویشن کو اور جہاں واقعی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کوئی خرابیاں ان کا علاج کرنا ہے تو استیفہ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اور جماعت اسلامی کی تاریخ میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ مجلس شورا نے مولانا مودودی کے مقابلے میں اپنے موقف پر اسرار کیا اب جماعت کے دستور کی نو سے مولانا مودودی کے سامنے دو ہی راستے کھلے رہ گئے تھے یا یہ کہ شورا سے مفاہمت کر لیں اور یا پھر اپنے اور شورا کے نزاع کو لے کر آم ورکان کے سامنے پیش ہوں اس صورت میں مولانا مودودی بحثیت امیر جماعت ایک فریق ہوتے اور پوری مرکزی مجلس شورا فریق ثانی بنتی مولانا مودودی نے پہلی راہ اختیار کی اور ایک مسالحتی فارمولے پر دستغط سبت کر کے بقول مولانا اصلاحی دعا و درود کے بعد شورا برخواست ہو گئی یہ تو سوائے عالم الغیب والشہادہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ مولانا واقعہ تن مسالحت پر آمادہ ہو گئے تھے یا یہ ان کا اقدام خالص حکمت عملی پر مبنی تھا لیکن جو کچھ عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہوا وہ یہ تھا کہ ایک طرف ان کے فعال اور کارکن نائبین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور لاہور لائلپور اور راولپنڈی کے مقامات پر شورا اور خاص طور پر اس کے قدامت پسند ارکان کے خلاف شورش پر پا کر دی اور دوسری طرف دس دن کے اندر اندر مولانا مودودی کا وہ الزام نامہ ارکان جائزہ کمیٹی کے ہاتھوں میں پہنچ گیا جو ہر اعتبار سے سری نائنصافی اور زیادتی اور سراسر ظلم اور دھانگ لی تھا ظاہر ہے کہ مولانا میرہ سرشلاحی صاحب کے علاوہ جماعت میں کسی اور شخص کو یہ مقام حاصل نہ تھا کہ وہ اس موقع پر مولانا مودودی کا ہاتھ پکڑ سکتا اور انہیں اس ظلم اور زیادتی سے باز رکھ سکتا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کہ انصر اخاقہ ظالمن اور مظلومہ پر عمل کرتے ہوئے مولانا میرہ سرشلاحی نے مولانا مودودی کو سمجھانے اور اس ظلم سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن جب انہیں اس میں ناکامی ہوئی تو ان پر سخت مایوسی تاری ہوئی اور مولانا مودودی پر ان کا اعتماد متزلدل ہو کر رہ گیا اسی مایوسی اور دلشکستگی کے عالم میں مولانا اسلاحی نے مولانا مودودی کے نام وہ مفصل خط لکھا جس نے مولانا مودودی کے انزام نامے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی اور ان کی ناانصافی اور دھاندری کو بالکل اریان کر کے ان کے سامنے رکھ دیا مولانا اسلاحی نے اپنے اس خط میں ادرچہ جائزہ کمیٹی کے تقرر سے لے کر شورا کے اختتاب تک کے تمام واقعات پر مفصل تفسرہ کیا اور مولانا مودودی کے الزام نامے کی ایک ایک اب یہاں کہیں یہ لے گئے ہیں جی چورانوے صفحے پر ہے ایک ایک لفظ کا پوسٹ بارٹم کیا لیکن ان کا اصل زور دستور اور ذابطے کی پابندی اور جمہوریت اور شرائیت کے نظام کو برقرار رکھنے پر تھا اور ان کے خط کے اسی مرکزی نقطے کی وضاحت کے لیے اس کے پسمندر کو اس قدر تفصیلاً بیان کرنا ضروری تھا یہ وہ پسمندر تھا جو میں نے لکھا ہے کہ اس قدر تنخ جو آپس میں ان کی ہوئی اور یہ کہ جائزہ کمیٹی کے خلاف جو بھی مولانا مودودی نے اقدام کیا اس پر پھر اسلاحی صاحب کی طرف سے وہ اس قدر سخت خط اور مفصل خط جو آیا اس کا پسمندر کیا ہے اچھا حضرات اب یہ پون ساتھ کے قریب ہم پہنچ گئے اور صورت یہ ہے کہ اب ہمارا یہ آج جن بھی آخری ہے اور سیشن بھی ایک پہلو سے تو جی چاہتا ہے کہ یہ آخری ہو اب عشاء کے بعد جو ہے مزید ہم نہ بیٹھیں لیکن میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کافی ہمارے کام ابھی رہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک یہ جو دسمبر کے پرچے میں مولانا مودودی کی تقریر چھپی ہے اس کے بارے میں کچھ بحث ہمارے ہاں اس اعتبار سے تو ہو گئی کہ ہمارے شورا کے مطابد درکان نے اس کے بارے میں اظہار رائے کیا ہے میری طرف سے بھی اظہار رائے بہت حد تک ہو چکا ہے میں اسے دوبارہ پھر اب کوشش کرتا ہوں کہ ملتب کر کے اسے آپ کے سابرے پیش کر دوں باقی یہ کہ اس کا لفظ برس مطالع جو ہے وہ کافی لمبی چیز ہے اس کا اب یہاں پہ ہم نہیں کر سکیں گے اور نہ اب اس کی ضرورت ہے یہ چیزیں چھپ گئی ہیں بہت سے حضرات کہہ رہے ہیں کہ آئین نے کیا لکھا تھا وہ بھی بتایا جائے وہ بھی اب جو نغز غدل کا دوسرا آئے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی آ جائیں گی اب اس میں ہم اس وقت وقت نہیں لگائیں گے یہ چیز اب شروع ہو گئی اب اس کو ختم بھی ہونا اگلے پرچے میں یہ ختم بھی ہو جائے گا بہرحال اس وقت میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ جو بھی نظریہ مولانا مودودی صاحب کا اس دسمبر دواسی کے پرچے میں شاہ شدہ تقریر سے سامنے آیا ہے اس کے بارے میں میرا تجزیہ یہ ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے کہ میرے نزدیک ایک انقلابی اسلامی تحریک کے دعی یا امیر کے لیے آئیڈیل پوزیشن وہی ہے جو مولانا مودودی کے ذہن میں تھی اور وہی ہوگی تو تحریک آگے چلے گی جمہوری دستوری یہ تحریک جو ہے یہ در حقیقت اس نہج پر آگے نہیں چل سکتی غلطی جو ہوئی ہے اب اس کو ہم صرف ایک ماضی کی بات کی حیثیے سے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اصل غلطی یہ ہوئی ہے کہ مولانا نے اپنے اس ذہن کو کھول کر سامنے نہیں رکھا شروع ہی میں اس پر انہیں ڈٹ جانا چاہیے تھا اس میں جو آتا آتا جو نہ آتا نہ آتا کوئی پروا نہیں کھول کے اوپر وہ بڑھتی اور اس میں اس طریقے کے حوادث نہ ہوتی ان کا ذہن یہی تھا اور سن چھالیس میں علابات کا اجتماعہ میں مولانا اشلاحی صاحب کے ساتھ ٹکرا ہوا بھی لیکن وہاں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ مسلحت کو پیشے نظر رکھا اور اس وقت یہی سمجھا کہ چونکہ باقی علماء جا چکے پہلے ہی مولانا علمیہ بھی گئے مولانا مندون نمانی گئے جعفر شاہ پھلوار بھی گئے ایک اور مدراز کی طرف کے ہوتے تھے سبغت اللہ صاحب وہ گئے یہ لوگ چلے گئے تو اب میرے پاس ریک ہون گیا ہے تو جو بھی معروف علماء ویسے صرف مولانا اشلاحی صاحب تھے اب اگر اس ایشو پر وہ بھی چلے جاتے ہیں تو جماعت کا جو وقار بنا ہے اس کو دھکا لگے گا لہذا انہوں نے اس وقت مسالحت کر لی اب یہ معاملہ ہوتا ہے نیت کا انہوں نے دین کے لیے مسالحت کی انہوں نے تحریک کی مسالحت کے لیے مسالحت کی یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ میرے نزدیک انہیں اپنے اس ذہن کو کھل کر اور کھول کر سامنے رکھنا چاہیے تھا اور پھر جو جاتا جائے جسے ساتھ چلنا ہے وہ ساتھ دے اس پر اگر چلتے تو اس قسم کا ہنگامہ نہ ہوتا ایک آدمی چلا جاتا دو آدمی چلے جاتے لیکن یہ ہے کہ اس قسم کا ہنگامہ جو ہوا ہے سن چھپن ستاون میں اور جماعت اسلامی کے تقریباً اس وقت کی شورہ جو ہے اس میں بہت موسر ترین لوگ جو بھی آل پاکستان لیول پر جو بھی جانا پہچانا جاتا تھا وہ جماعت سے اعداد ہوگی یہ پہلو جو ہے یہ بہت بڑا دھکا لگا اس جماعت کو اور جیسا کہ میں نے اس پرچے کے تذکرات افسرہ میں لکھا ہے دوسرے پہلو اس کے اور بھی ہیں در حقیقت جیسے سامپ ایک کیچلی بدل لیتا ہے اس وقت در حقیقت جماعت نے اپنی نویت کو تبدیل کر لیا ہے حکمت عملی کا فلسفہ صحابہ کرام کے بارے میں خاص نکتہ نظر اس کے بعد سے جو جماعت میں آیا ہے اور یہ جو پھر کتاب چھپی ہے خلافت و منوکیت یہ تمام چیزیں در حقیقت مربوط ہیں کہ جماعت کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس میں کچھ بلکل نئے ٹرنڈز ہیں جو اس کے بعد سے شابل ہوئے وہ تو اگر وقت ہوا تو پھر اس کو بعد میں میں لکھوں گا ورنہ ابھی تو صرف نغز غدل ہی کے تک میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولاً آئیڈیل حیثیت میں میرے نزدیک وہ معاملہ کہ جو مولانا اسلاحی صاحب سر پرست تھے میساق کے اس وقت اور انہوں نے کہا کہ تمہارے اس نظریے سے مجھے اختلاف ہیں صورت یہ ہوئی تھی کہ میں اتنا سرکشت و آدمی نہیں ہوں کہ مولانا اسلاحی صاحب کی رائے کے عللرغم میں کوئی بات اختیار کرتا ہوا یہ کہ مولانا شدید بیمار ہو چکے تھے اس وقت اور ان کا حافظہ کافی زائل ہو چکا تھا قریبی لوگوں کو بھی نہیں پہچان رہے تھے کئی مہینے ان کی یہ کیفیت رہی ہے اس عرصے میں میں یہ دستور کا مسودہ تنظیم کا یہ انجمن خدام القرآن کا یہ میساق میں شائع کر بیٹھا اب اس کے بعد مولانا کیوں اللہ نے صحت دے دی انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا میں تو اسی موضوع پر تو موضوعی سے محلیدہ ہوا اب تمہارے ساتھ میں کیسے چل سکتا ہوں اگر تمہارا ارادہ یہ ہے اور تم نے اپنا بیٹو رکھ لیا یہاں تو میں نے یہ کہا مولانا اب دلیل سے بات اگر مجھے سمجھ میں آئے گی تو مانوں گا اب چونکہ یہ بات آ چکی باہر لوگوں کے سامنے آ چکی میرا ذہن یہی ہے میں اب یہ قدم اٹھایا ہوا جائے واپس نہیں گوا ہاں دلیل دیجئے دلیل میں مولانا عبداللہ فارحسن صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھئی برابر برابر کیے پچاس فیصد بات ادھر ہے پچاس فیصد ادھر ہے کوئی نصے قطی نہیں ہے تو کوئی دلیل ایسے نہیں تھی کہ میں قدم واپس اٹھا تھا اس لیے میں اس کے اوپر جازم رہا تو مولانا عبداللہ فارحسن صاحب نے کہا کہ پھر میرا نام اس بی صاحب کے اوپر سے کہ زیر سرپرستی مولانا عمین عبداللہ فارحسن صاحب یہ نکال دو نکال دیا یعنی میں نے پھر جب ایک قدم اٹھایا ہے اور سرِ صدر کے ساتھ اٹھایا ہے تو میرا اور اسلائی صاحب کا تو اور بہت فرق تھا وہ تو میرے سرپرستوں میں سے تھے مربی تھے میرے بھدرگ تھے لیکن پھر میں نے یکسو ہو کر قدم اٹھایا تھا کہ اب جو قدم اٹھایا ہے اب جو ابھی اس کو تسلیم کرے وہ آئے اور مجھے اجمل تو بنانی ہے اور گاڑی چلانی ہے اس سے پہلے ان حضرات کے ساتھ کئی کوششیں کر کے دیکھ چکے تھے گاڑی چلتی نہیں تھی تنظیم کی کوشش ہوئی جماعت بنانے کی کوشش ہوئی گاڑی چلتی نہیں تھی اب میں نے سات سال تک مسلسل تنہا کام کر کے سر پینسٹھ سے بہتر تک اب کچھ لوگوں کو جمع کیا تھا ہم خیال بنایا تھا تو انجمن سازی کی طرف تنظیم کی طرف پہلا قدم اٹھایا تھا اب محض کسی شخص کی ناراضگی کی وجہ سے میں اپنے سارے کیے دھرے پر پانی پھیرنے کو تیار نہیں تھا بہرحال میں نے تو الحمدللہ یہی کیا اپنی بات کھول کر سامنے رکھ دی دنکے کی چوٹ لیکن یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے اس معاملے کے اندر مسلحت دین کی یا مسلحت جماعت کی یا مسلحت تحریک کی یا کوئی اور سبب سامنے رکھا اور انہوں نے یہ کام جو اس وقت نہیں کیا مضاحت کے ساتھ یہ غلط تھا البتہ اب آئیے تصویر کے دوسرے رکھ کی طرف میرے نزدیک ان کا یہ جو ذہن ہے کہ اختلاف رائے ہونا نہیں چاہیے دوسری رائے سامنے آنی نہیں چاہیے ایک ہی رائے ایک ہی خیال ایک ہی ذہن ایک ہی یہ میرے نزدیک انتہائی خطرناک فاشسٹ روجان ہے فاشسٹ تینڈنسی ہے اور یہ چلنے والی شہن نہیں ہے ایسی تحریکیں طوفانوں کی طرح اٹھتی ہیں اور بیٹھ بھی جاتی ہیں پھر وہ پہاڑی نالوں کے سیلاب کی طرح یہ ہمارے لیے ہمارے لیے جو میرے ذہن میں جو لقشہ رہا اور ہمیشہ میں نے اس کو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیعت ہی کا نظام ہے جس میں اس بات کی کھلی آزادی ہو سکتی ہے کہ اظہار رائے بھی ہو اظہار خیال بھی ہو صرف اس میں ایک چیز کا فرق ہوگا ایک ہے پالیسی پر اظہار رائے ایک ہے طریقہ کار پر گفتگو اصولی بحث ایک ہے ذاتی تنقید شخصی کسی پر اعتراض شخصی حملہ ان دونوں کو علیہ دا کر دیجئے جماعت کی پالیسی جماعت کے طریقہ کار پر ایک رائے آپ کی ہے ایک رائے ان کی گفتگو کیجئے کھل کر کیجئے اسی میں برکت ہے اسی سے ذہن بڑے گے رفقہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی رائے یہ ہے ساتھ چل رہے ہیں اس لیے کہ سب اطاعت کی بیعت کی ہوئی ہے فیصلہ امیر کا یہی ہے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کی رائے یہ نہیں ان کی رائے کے دلائی یہ ہیں اس سے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تربیت ہوتی ہے ان کے اپنے ذہن کھلتے ہیں ان کی اپنی سوچ جو ہے پروان چڑھتی ہے ان میں استعداد پیدا ہوتی ہے ورنہ تو یہ ہے کہ وہ ٹھٹر کر رہے جائیں گی صلاحیتیں کارکن اچھے بن جائیں گے ایک وقت میں تیزی سے کام کرنے کا جو آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے وہ تو ایچیو کر لیں گے یہ ہے درحقیقہ تصویر کا دوسرا رکھتی ہے تو یہ دو چیزیں جو متضاد ہیں جو میں نے آج صبح بھی ارز کیا تھا کہ ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ انسان کی سرشت میں ہے اختلاف لوگوں کے ذوق مختلف لوگوں کے مزاج مختلف ذہن مختلف سانچے مختلف اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ کام کرنا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ قدم قدم پر رکاوٹ آ رہی ہو تو وہ تو پھر کام کیسے چلے گا گاڑی کیسے چلے گی گاڑی نوکنگ کرے گی آگے کوئی سفر آپ تیہی نہیں کریں گے ان دونوں کو درحقیقت دو متضاد تقاضوں کو اگر پورا کیا جا سکتا ہے تو صرف بیعت کے نظام میں کیا جا سکتا ہے اور کہیں نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ بیعت میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اللہ یہ کہ آپ شریعت کے حدود سے باہر ہو جائیں یہ ہے پہلے جو اہد ہوتا ہے اب اس میں ظاہر بات ہے کہ آدمی پہلے سے ایسس بھی کرے گا کہ میں اس آدمی کے ساتھ یہ اہد کر بھی سکتا ہوں کی نہیں تھوڑے لوگ آئیں گے زیادہ نہیں آئیں گے یا لوگ اچھی طرح دیکھیں گے ٹھوک بجائیں گے پھر آئیں گے یوں تو نہیں آ جائیں گے جبکہ اس دوسرے طریقے کار میں لوگ سمجھتے ہیں ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے چلو جیسے اسلائی صاحب نے کہا اس وقت بہرہ مندون وماری صاحب اغرہ سے کہ آخر ہم لوگ بھی تو ہیں ہمارے بھی اختیار ہیں ہماری بھی پالیسی چلے گی لیکن نہیں اس بیعت کے ندام میں جو شخص آئے پہلے پوری طریقے سے دیکھ لے اس شخص کا ذہن اس کا بزاج اس کی سوچ اور یہ کہ وہ کم سے کم میار جو ضروری ہے اگر وہ پورا اترتا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دے لیکن پھر یہ تیہ کر لے کہ اب فی فی المعروف سموطات کا احد ہے البتہ اختلاف کریں گے رائے دیں گے رائے دینا جو ہے یہ تو لازم ہے اختلاف کے مواقع پیدا کرنا بہت ضروری ہے اظہار کے اختلاف کے اظہار کے مواقع پیدا کرنا ضروری ہے اسی سے تربیت ہوتی ہے اگرچہ اس میں فرق یہ ہوگا دو باتوں کا جو میں نے ارز کیا کہ ایک تو یہ نہیں کہ ہر جگہ تنقید ہو رہی ہے بلکہ یہ کہ اس کے کچھ چینلائز کیا جائے اس کو مواقع پورے فرام کیے جائیں یہ بھی نہ ہو جو جماعت اسلامی میں ہے کہ صرف ارکان کے اجتماع میں وہ بھی آل پاکستانی اجتماع جو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ہو کبھی آٹھ سال بعد ہوتا کبھی دس سال بعد چودہ سال بعد کبھی اب چھ سال بعد ہوا ہے اور پھر یہ کہ اس میں تو موقع نہیں ہوتا اس میں کوئی جلسہ عام بھی ہوں گے اس میں کوئی ریلی بھی ہوگی کوئی اپنا جو ہے لوگوں کے سامنے جو بھی ایک پکچر لانی ہے اس کے لیے تو ارکان کا اجتماع جو ہے جو اس مرتبہ ہوا وہ دخل بہت کم ہوا ہے پہلے اس سے زیادہ ہوتی تھی میرے نزدیک یہ کہ گنجائش لیکن یہ کہ آخر کتنا ہوگا اس میں اگر کئی ہزار آدمی ہو تو کیا اظہار خیال ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہم نے الحمدللہ کے اپنے نظام میں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ چار دن کا کم سے کم اجتماع تو ہوگا ہی صرف اس لیے کہ لوگ اظہار رائے کریں اور جو چاہے آئے کریں اور ہم صرف لسنر ہوں گے بیٹھ کر سنیں گے اور کچھ نہیں میں بھی اور میرے قریب ترین ساتھی بھی اس کے لیے موقع فرام کیا وہاں آئیں ابھی چونکہ یہ گاڑی چلی نہیں ہے پورے طور پر لہذا اس کی برکتیں سامنے نہیں آئی ہیں لوگوں نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی لوگ چل کر نہیں آئے اس کام کے لیے تھوڑے لوگ آئے لیکن یہ کہ جب یہ گاڑی چلے گی اعتبار سے اس کا ایک پروسس مقرر کرنا کہ کہاں کوئی بات کرنی ہے یہ دوسری بات ہے ایک یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے گلہ گھوڑ دیں کہ کہیں بات کرنے کا امکانی نہ رہے اور دوسری بات جیسا کہ میں ارس کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ پالیسی اصولی بات یہ اور ہے اور ذاتی تنقید اور محاسبہ یہ اور ہے اس میں ضبیر و عصبان کا فرق ہے نجوہ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا وہ درحقیقت اس دوسری چیز کا نام ذاتی تنقید کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے دین کا جو نظام ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو اس شخص سے معین سے بات کیجئے ضرور ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی ایکسپلینیشن ہو کہ جو آپ مطمئن ہو جائیں اس سے پہلے کسی اور سے بات آپ نے کی ہے تو اخلاقی طور پر بہت بڑا جرم کیا جس شخص سے متعلق ہے اس سے باتیں نہیں کیا آخر اس کا امکان ہے کی نہیں کہ وہ کوئی ولاحت پیش کریں اور آپ مطمئن ہو جائیں اور آپ نے اس سے پہلے جراسین کسی اور کے دل میں بھی ڈال دیئے تو یہ جراسین تو ملٹیپلائی ہوتے ہیں پھر اس کے تو اثرات پیدا ہوتے ہیں یہ اخلاقی جرم بھی ہے اور جماعتی جرم بھی ہے اس سے بات کر کے اگر آپ مطمئن نہیں ہوئے فرض کیجئے وہ عام رفیق ہیں تو آپ جو نقیب ہیں اس کو مطلع کیجئے اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی اب آپ نے ذمہ دار آدمی کو مطلع کر دیا نقیب ہے تو امیر کو مطلع کیجئے مقامی کو یا آپ سمجھئے کہ میں نے اپنا فرض کر دی اب اس کے ذمہ داری ہے وہ مقامی امیر ہے تو امیر کو مطلع کیجئے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ ہی در ادھر کرنا یہ در حقیقت نجواہ ہے یہ فساد ہے یہ غیبت ہے یہ ہے کہ جو اصل میں تباہ کنشہ ہے اس چینل کو جو ہے through proper چینل اس کو بڑھانا ہوگا اور فرض کیجئے کہ وہ امیر جماعت کا معاملہ ہے باقی سب کے لئے تو جو امیر جماعت ہے جس سے آپ نے بیعت کی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ گویا کہ final authority ہوگا کہ وہ آپ کی بات جو ہے اس پر اس کی explanation call کرے پھر اگر وہ مطمئن نہیں ہوتا تو اسے خارج کرے اگر ایسی نوعیت کی کوئی بات ہے یا یہ کہ وہ اپنی مضاحت کرے گا توبہ کرے گا رجوع کرے گا اصلاح کا وعدہ کرے گا تو معاملہ ٹھیک ہے فرض کیجئے کہ یہ معاملہ امیر جماعت ہی کا ہے تو اس سے بھی پہلے بات آپ کی کرنی ضروری ہے اس سے پہلے اگر آپ نے کہیں باہر بات کر دی ہے تو وہ پھر وہی وہ خیانت بھی ہے غیبت ہے اس سے بات کر کے بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اجتماع کے اندر اس کو بیان کریں اس کے لئے جو بھی ہم نے مبور پروسس رکھا ہے اس کو لائیں شورا کے ذریعے سے شورا کے اجتماع میں محاسبے پر کوئی پابندی نہیں اگر شورا کا رکن میرے بارے میں کوئی بات کہنا چاہتا ہے وہاں کہے گا اور اسی طریقے سے اگر عام آدمی جو شورا کا رکن نہیں ہے وہ کہنا چاہتا ہے تو وہ اس شورا کے اندر کرے گا ایکسٹینلڈ شورا اس لئے اس میں ہم نے یہ تحقیق آئے کہ اس میں اور کسی کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی ذاتی سوائے امیر جماعت کے امیر حلقہ ہے تو اس کی شکایت آپ کو امیر جماعت کو پہنچانی ہے امیر تنظیم کو امیر مقامی ہے تو اس کی شکایت آپ کو امیر حلقہ تک پہنچانی ہے نقیب ہے تو اس کی امیر مقامی تک پہنچانی ہے لہذا باقی سب کے لئے تو چینل وہاں موجود ہے ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ آل پاکستان اجتماع میں کھڑے ہو کر وہ بات کریں البتہ اگر امیر کے بارے میں ہے تو پھر آپ اس کو وہاں ایکسٹینڈر شورا کے اندر بیان کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ فرض کیجئے ایک شخص سمجھتا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ ہمیں یہ تو بڑا دنیا دار آدمی ہے یہ تو بہت غلط کردار والا آدمی ہے لبادہ اس نے اڑا ہوا ہے بہت دینداری کا اور نیکی کا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا تو آپ کا فرض ہے یہ کہ آپ اس شخص کا جو ہے وہ جو بھی آپ کے معلومات آئی ہیں انہیں اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیجئے تو یہ ہے در حقیقت معاملہ کس کا جو انفرادی معاملات ہو ذاتی کوئی خرابیاں ہو کوتاہیاں ہو ان پر تنقید کا وہ چینل ہوگا البتہ جہاں تک پالیسی اس میں آپس میں گفتگو کیجئے کھل کر کیجئے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہو کھلی فضا ہو یہ کیا ہے کہ یہ بات نہ ہو تو پھر تو ذہن بند ہو جائیں گے اور یہی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں اسی دلیل نے خراب کیا جماعت اسلامی کو اس مقصد 56-57 کے اندر کہ تیہ یہ ہو گیا تھا جب مولانا مودودی اور شورہ کے درمیان یہ مسئلہ ہو گیا اور اس کے بعد مولانا نے جائزہ کمیٹی کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھا لیا اب سیدھی سی بات یہ تھی کہ وہ ارکان کے اجتماع کے اندر سارا معاملہ آنا چاہیے میں نے مولانا اسلائی صاحب سے اس زمانے میں ایک بات کہ یہ سب آ جائیں گی اب نقض غدل کی دوسری قسط میں میں نے ان سے کہا کہ مولانا اب آپ کو کھڑے ہونا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر مولانا مودودی کے خلاف جو خط وہ آپ لکھ چکے ہیں اس میں تو آپ کا اعتماد نہیں ہے مولانا پر لہذا جو آپ نے دستوری جمہوری اتنی محنت کر کے جو دستور بنایا تھا اب اس دستور کا تقادہ پورا کرے تو جواب یہ دیا مولانا جو ہمارے کسی ایک رفیق نے ایک بات کہی ہے بڑی پیاری وہی بات مولانا اسلائی نے کہی دی یہ جماعت صرف مولانا مودودی کی قیادت میں چل سکتی ہے کسی اور شخص کی قیادت کو یہ قبول کر یہ نہیں سکتی تو میں نے کہا پھر یہ سارا آپ نے دھندا کر کے اور دستور بنوایا اور اس کے اندر یہ پیج در پیج فارمولا کائے کے لیے کیا حاصل ہوا اس کا یا چناکن یا چنی یا تو اس راستے پر چلنا ہے تو پھر اس کے تقادے پورے کیجئے ورنہ سیدھے سیدھے بیعت کیجئے ان کے ہاتھ پر اسی دلیل کے تحت آگئے تھے مولانا زفر منصاری وہ زندہ ہے ابھی بحمد اللہ انہوں نے ان دونوں کو اس پر آمادہ کیا اور تمام لوگوں نے کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں کہ ایک طرح مولانا مودودی کھڑے اور ایک طرح مولانا اصلاحی کھڑے اور جب بات سپلٹ ہو جائے گی ختم ہو جائے لہذا پھر مسالحت کا فارمولہ ہوا ماچی گوٹ میں اور مسالحت چل سکتی نہیں تھی ذہن بالکل جدا ہو چکے تھے سارا جو صورتحال ماچی گوٹ کی جو خراب ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے تو بات درست یہ ہے کہ یا تو وہ جمہوری اور دستوری جو نورمز ہیں دنیا کے پھر ان کو اختیار کیا جائے جو یہاں پہ گڑھ بڑھ ہوئی وہ یہی ہے کہ وہ بنایا تو گیا ہے وہ جمہوری اور دستوری لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس ایک تحریک کی شکل میں اس ذہن کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی گئی جو بولانا کی اس تحریک میں سامنے آگئی تو در حقیقت غلطی وہاں ہوئی ہے اور ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نظام بیعت ہے بیعت کے نظام کا مطلب کیا ہے شریعت کے دائرے کے اندر اندر اتعاد کریں گے پالیسی سے اختلاف ہے تب بھی اتعاد کریں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ زبان بند کر لیں مت بولیں بولیں ساتھیوں سے بھی بات کریں لیکن یہی میں کہا کرتا ہوں اس کو آج پھر نوٹ کر لیں کہ در حقیقت اس نظام کو لے کر چلنا جتنا یہ آئیڈیل ہے جتنا عالی ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے اس کے لیے اس ذہنی اور بزادی تربیت کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے خوگر بن جائیں کہ اتعاد ایک طرف ہے اور رائے ایک طرف ہے اتعاد میں کمی نہ ہو آپ کے متحرک ہونے میں کمی نہ آئے آپ کے کام کے جذبے کے اندر کوئی سرد مہری نہ آئے اس لیے کہ ہماری بات تو چلتی نہیں ہماری بات تو مانتے نہیں جب تک کہ آپ نے جو عہد کیا ہے جب تک کتاب و سنت کے نصوص سے باہر معاملہ نہیں چلا گیا اس وقت تک اتعاد میں کوئی کمی نہ آئے سرگرمی میں کوئی کمی نہ آئے ڈسپلن کی پابندی میں کوئی کمی نہ آئے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر مریض ذہنیت ہے پھر اس کو اگر پختہ کر لیں اس عادت کو پکا کر لیں تو پھر قطعا کوئی حرج نہیں ہے کھلی گفتگویں ہوں کھلی بحثیں ہوں باتیں کی جائیں پالیسی کے بارے میں نقطہ نظر کے بارے میں طریقہ کار کے بارے میں قطعا کوئی حرج نہیں اس میں برکت ہی برکت ہے اس میں رحمت ہی رحمت ہے اس میں بعض ازرات تو اختلاف کرتے ہیں اختلاف و امتی رحمت ان پر کہ یہ حدیث یا ضعیف ہے صحیح نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال اختلاف جیسا کہ میں نے ارز کیا انسانی سرشت میں ہے اس کے لیے ہیلڈی چینلز فراہم ہو جائیں تو ہی در حقیقت بہتری ہوتی ہے ورنہ حبس ہو جاتا ہے پھر ایکسپلوزن ہوتا ہے پھر جذبات میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس سے خرابیاں بہت بڑے پیمانے پر ظاہر ہوتی ہیں ہونا یہ چاہیے کہ اس کے لیے ہیلڈی چینلز ہو اور وہ چیز واقعیتاً جماعتی زندگی کے لیے رحمت بن جاتی ہے ایک نقطہ نظر ہے ایک شخص کے ذہن پر سوار ہو گیا ہے وہ چل رہا ہے خلوص کے ساتھ چل رہا ہے لیکن ہوتا یہ کہ جذبے کے اندر ایک دوسرا پہلو نظرانداز ہو گیا بڑے سے بڑے آدمی نظرانداز کر جاتے تو اس طریقے سے اس کے سامنے جب دوسرے چینل سے بات آتی رہے گی اس کے معتمد ساتھی ان کے خلوص پر اخلاص پر اسے اعتماد ہوگا جو ویسے اس کے ساتھ مسلسل کام کر رہے ہیں کہیں ڈھیلے نہیں پڑے ہیں تو آخر ان کی بات سے کیسے کوئی پتھر تو نہیں ہوتا آدمی کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو پتھر کے اوپر بھی بودھ بھی پڑتی رہتی ہے تو سراخ ہو جاتا اس میں تو یہ خود بخود اس کے اثرات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اس میں میں چاہتا ہوں در حقیقت میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ کانگریس کی تنظیم میں اس اعتبار سے اس کو بہت ہی اہم سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی تنظیم میں یہ کھلی اجازت تھی بلکہ بلوکس بھی بنتے تھے وہاں فارورڈ بلوک سبحاش بوس جو تھے وہ فارورڈ بلوک کے آدمی تھے ان کے نزدیک یہ جو گاندی جی کی تھنڈی تھنڈی پالیسی تھی یہ بالکل پسندیدہ نہیں تھی وہ بڑے تیز آدمی تیرہ وہ جو اس دری آدمی تھے فارورڈ بلوک تھا لیکن یہ ہے کہ جب ورکنگ کمیجی کا اجلاس ہوتا تھا اس کے اندر کھلی گفتگویں ہوتی تھی ڈٹ کر بیسے ہوتی تھی فیصلہ ہو جاتا تھا اس پر عمل ہوتا تھا لیکن اسے کوئی معیوب نہیں سمجھتے تھے کہ ان حضرات کی رائے وہ ہے یا ان حضرات کی رائے وہ ہے کوئی بات نہیں کرتے جائیے فیصلہ وہاں ہوگا جہاں پر کے ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تو یہ چیز در حقیقت اگر کسی تحریک کو عوامی بننا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اختلاف کے جو چینلز ہیں ہیلڈی ہو اوپن ہو اظہار رائے کی آزادی ہو سوچ بچار پر قدغن ہو فرق کے ساتھ پھر نوٹ کر لیجئے نمبر ایک ذاتی معاملات و واقعات کا مسئلہ علیدہ اصولی بحث طریقے کار اور اس کے بارے میں معاملہ علیدہ یہ دونوں مختلف چیزیں اصولی بحث میں بھی بحثیں کیجئے گفتگو کیجئے لوگوں کو اپنی رائے کا ہم خیال بنائیے یہ کنویسنگ نہیں ہے یہ نجوہ نہیں ہے قطن نہیں ہے آپ دین کے لیے ایک تحریک کے اندر شامل ہوئے ہیں اس دین کے لیے ہی آپ کی ایک رائے ہے خلوص کے ساتھ ہے تو آپ کو موقع ملنا چاہیے کہ آپ اسے پیش کریں روکنے کا کیا سوال ہے اور آپ اس کے لیے لوگوں کو گفتگو میں ہم خیال بنائیں کوئی غرض نہیں ہے لیکن یہ کہ جب تک وہ رائے بدلتی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے اس کے جو فیصلہ ہے اس کی اطاعت میں کمی نہ آئے ایک تو یہ کہ اس میں تو بیلنس کرے گی یہ شئے کہ اس کے خوگر بن جائیں اس کے عادی بن جائیں تب یہ ہے کہ قطعا کوئی نقصان نہیں ہوگا جو مولانا نے لکھا اس میں کہ تو انتشار ہو جائے گا پھر اسی میں وقت گزر جائے گا پھر جذبہ نہیں رہے گا پھر میں اس کو نہیں بانتا بلکہ یہ کہ اس سے برکات ان دی لانگ رن اس سے بہت سے خیرات بہت سے بہت سے بہت سے برکات صاحب ہوگی البتہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں جو ذاتی معاملات ہیں واقعاتی معاملات ہیں کسی پر ذاتی تنقید ہے کسی کے کسی عمل پر کسی کے رویے پر اس کے لیے وہ چینل ہے اگر وہ امیر تنظیم کا معاملہ ہے تو اس سے براہ راست بات کیجئے آپ مطمئن ہو جائیں فبہہ نہ ہو تو اگر آپ رکنے شورا ہے تو شورا کے جناس کے اندر بیان کیجئے اگر نہیں ہے تو وہ ایکسٹینڈڈ شورا کا جو نظام ہے اس کے اندر بیان کیجئے اگر آپ کے نقیب کا معاملہ ہے امیر کو بتا دیجئے امیر حلقہ کا معاملہ ہے امیر کو بتا دیجئے پھر سمجھئے میری ذمہ داری ختم ہے اب میں کوئی خدای فوجدار نہیں ہوں خامخواہ اپنے آپ کو اپنے اوپر وہ ذمہ داری اور لینا جو ہے وہ بھی زیادتی ہے میں خدای فوجدار نہیں ہوں جو ذمہ دار تھا اسے میں نے بات پہنچا دی اب کوتاہی وہ کرتا ہے کوئی تو وہ اس کی ذمہ داری اللہ کیا وہ جواب دے گا البتہ امیر کا معاملہ ہے تو پھر جیسا کہ میں نے ارز کیا یا شورہ اور یا پھر وہ ایک تینڈر شورہ اگر آپ عام رکن ہیں عام رفیق ہیں وہاں جائیے شورہ کے رکن ہیں تو آپ کے لئے کھلا موقع ہر تین مہینے کے بعد بھی لیں ایک تو یہ چیز تھی جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے لئے جہاں تک وہ قائد کا معاملہ وہ جمہوری ومہوری معاملہ وہاں نہیں چلے گا وہاں وہی بیعت کا نظام جو ہم نے اختیار کیا یہی مورانہ مودودی کا ذہن تھا لیکن افسوس کہ وہ اسے بروع کار نہیں لاسکے لیکن چونکہ ذہن وہی تھا مزاج وہی تھا عمل اسی طریقے پر کرتے رہے اسی سے یہ تصادم پیدا ہوا ہے جس نے اس طرح کی تکلیف دے صورت اختیار کی اور دوسری طرف جیسا کہ میں نے ارز کیا اب دیکھئے اس میں نیچنلی یہ ہوگا جس میار کی شخصیت ہے اسی میار کے لوگ آئیں گے جو اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے قابل قبول ہے اب اسے آرٹیفیشل رنگ روغن لگا کر اس کی شخصیت کو بنانا اور سوارنا اور اس کو کچھ اور لوگوں میں پروجیکٹ کرنا یہ تو انتہائی خوفناک ہے یہ تو جرسومہ بھی اگر کسی کے ذہن میں ہے اس تصور کا تو وہ میرے نظریق بہت ہی قابل مذہبت ہے بلکہ اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ جتنا کچھ ہو آدمی اس سے بھی کم ہی اس کے لوگوں کے سامنے آئے یہ بڑا فتنے کا دور ہے اور اس میں سو طرح کے فتنے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں وہ تو ایک تو انتہا وہ ہے نا جو علامہ اقبال کے بارے میں مولانا مودودی کی رائے ہے کہ وہ ملامتی تھے وہ تو دوسری بات ہے لیکن یہ کہ آدمی فرائز کا پابند ہو جس کے بارے میں کہ ہے شریعت میں کہ فرض جو ہے وہ علا لعلان ہونا چاہیے باقی کا معاملہ جو ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا ہے اس کے لیے نہ کوئی محاسبہ ہے نہ کوئی باسپرس ہے اس کے لیے نہ کوئی اشتہار ہونا چاہیے باقی یہ کہ جو شخص جو کچھ ہے کوشش یہ کریں کہ بس اسی درجے میں اس کو مانے بلکہ کچھ کم ہی رکھیں تو بہتر ہے آفیت اسی میں ہے بجائے اس کے کہ اسے اس سے اوپر بڑھانے کی کوشش کریں اور اس کو بلڈ اپ کر کے اس کی پرسنیلیٹی کلٹ اس کے تحت جو ہے تاکہ لوگ جو ہے ہماری طرح متوجہ ہو جائیں شخصیت جب تک نہ ہو اس وقت تک تحریک نہیں چلتی اپنی جگہ یہ صحیح ہے جیسی شخصیت ہوگی جتنی ہوگی ویسی تحریک چلے گی اللہ کرے کہ ایک کے بعد دوسری شخصیت اس سے بہتر آ جائے اس سے بہتر شخصیت آ جائے وہ نیچرل آگے بعد بڑھے پروسس تو وہ تو بہت اچھا ہے ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ میرا ملاعج تو یہ ہے کہ اس دور زوال میں ہمیں بالکل یک روخے آدمی بھی ملے ہیں تو ہمیں تو وہ بھی ظنیمت ہے اللہمہ اقبال کا فکر بہت بلندی پر ہے عمل تو بہت ہی نیچے ہے تو میں تو ان کی بھی قدر کرتا ہوں مولانا مدنی کا تدین اور تقوی اور زہد اور مجاہدانہ کردار مجھے عزیز ہے ان کی سیاسی رائے میں شرید اس سے اختلاف رکھتا ہوں لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں ان کی کوئی جو وقت ہے یا قدر و قیمت ہے وہ کم ہے یہ اختلاف ہے تو اسی طریقے سے ہمیں اس دور میں یہ تو سمجھنا چاہیے جیسا کہ اس وقت جب جماعت بنی جیسے لوگ اس وقت ہیں ایسا ہی ملے گا اس کو اسی درجے میں رکھئے اس کو نہ خامخہ خود اس کو اڑانے کی کوشش کریں اور نہ وہ شخص اپنے آپ کو اڑوانے کی کوشش کریں اور اسے اگر کہیں خدا نہ خواستہ ایک فلسفہ سمجھ لیا جائے تو وہ تو میرے نزدیک بہت ہی غلط رجحان ہے اور بہت خطرناک ہوتا ہے تحریکوں کے لئے تو یہ ہے میرا ذہن مولانا کی اس تحریر کے بارے میں کہ جہاں تک نظم جماعت کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے مجھے ان سے صد فیصد اتفاق ہے لیکن اس کا جو منطقی تقاضہ تھا وہ یہ تھا کہ انہیں شروع سے اسی بیعت کے نظام پر چلنا چاہیے تھا جو سن اکتالیس کے مارچ کے اس خط میں صاف جھلک کر آ رہا ہے کہ ان کے نزدیک وہی نظام صحیح مجھے یہ قطن معلوم نہیں تھا مجھے تو یہ سن 82 میں معلوم ہوا جبکہ وہ کتاب میرے پاس چھپ کر آئی ہے پھر ان سے میری ملاقات بھی ہوئی سن 84 میں غالباً مہدر آباد دکن گیا تھا پہلی مرتبہ تو مجھے معلوم ہوا ویسے اس سے پہلے مولانا یونس صاحب سے ایک ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد سن 84 میں مہدر آباد گیا تو مجھے ائرپورٹ ہی پر معلوم ہوا وہ اصل میں پہلے آدمی تھے حیدر آباد دکن میں جماعت اسلامی کے جماعت انہوں نے ہی بنائی تھی تقسیم کے وقت تک وہ جماعت میں شامل تھے لیکن پھر وہ بعد میں جو جماعت اسلامی ہند میں بھی اختلافات ہوئے جیسے یہاں ہوتے والدہ ہو چکے تھے لیکن ائرپورٹ پر میرے استقبال کرنے والوں میں وہ موجود تھے نہیں وہ موجود نہیں تھے ان کے صاحبزادیں موجود تھے جنہوں نے مجھے اطلاع دی کہ وہ بیمار ہیں اور شرید بیمار ہیں ان کے خواہش یہ ہے کہ آپ کسی طرح ان سے ملاقات کر لیں میں گیا تھا آیادت کے لیے بہت بیمار تھے بہت نیک آدمی پھر انہی جنہوں میں تھا کیونکہ میرا وہ اس دفعہ تو وہاں کوئی ایک ہفتے سے زیادہ قیام تھا تو اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہوا اور وہ وسیعت کر کے یہ گئے تھے کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے تو میں نے ہی پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی مولانا محمد یونس جیسے مختلف علاقوں میں سرحد میں دو افراد تھے سردار علی خان صاحب اور ایک اور تھے تاج الملوک صاحب تور لالا ان دو نے جماعت بنائی تھی جو بھی بنائی اسی طریقے سے ریاست بھاول پور میں دو افراد تھے سردار علی خان لغاری اور مولانا عبدالحق چاچرہ شریف والے انہوں نے یہ دونوں نے جب جماعت بنائی مولانا عبدالحق جامعی تو ظاہر بات ہے تحریکوں کو اور جماعتوں کو شروع میں تو ایک ایک علاقے میں ایک ایک آدمی دو دو آدمی ملتے ہیں پھر وہ وہ دو کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو حیدر آباد دکن میں جماعت اسلامی کو آغاز کرنے والے وہی مولانا محمد یونس تھے جن کے نام یہ خطوط مولانا مودود کہ لو تو پوری کتاب ہے اتنے خطوط ہیں مولانا کے ان کے نام ان میں یہ خطوط بھی تھا تو مجھے اتمنان ہوا کہ مولانا کا ذہن بھی یہی تھا اور میرے اس نظریہ ایک اور تقویت حاصل ہو گئی کہ یہ تسلسل وہی ہے حضب اللہ والا جیسے بیعت کا ذہن مولانا عبدالکلام کا کھل کر آیا اور انہوں نے بیعت لی اور بیعت ہی پر قائم کی تھی تو یہی ذہن در حقیقت مولانا مودودی کا بھی تھا لیکن یہ کہ اپنے باس جو بھی اس وقت کے حالات تھے اس کی وجہ سے وہ اپنے ذہن کو بروے کار نہیں لاسکے میرا وہی ذہن ہے میں نے ڈٹ کر اسے بیان کیا ہے اور اسی پر میں لے کر چل رہا ہوں اور آپ حضرات بھی اسی پر میرے ساتھ اس بیعت سموتات فی المعروف میں منصرک ہو کر اس تنظیم میں شامل ہوئے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تحریک کو تمام فتنوں سے اور جھگڑوں سے اور اختلافات سے بچا کر لے چلنے میں آگے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہم اپنے سابقہ جو بھی ہمارے اسلاف ہیں چاہے وہ ماضی قریب کے ہیں چاہے وہ ماضی بائید کے ہیں ہم ان کے اس طرف بھی اگر دیکھیں اگر تنقیدی نگاہ بھی ڈالیں تو بہرحال کوئی توہین کا پہلو ہماری نگاہ میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آئندہ کے لیے اپنے راستے کی تعین میں ان سابقہ تجربات سے مدد لینی ہے اور ہمارا یہ تسلسل چونکہ سب سے زیادہ نزدیکی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی اس تحریک کے ساتھ ہے لہذا اس کا مطالعہ جو ہے میرے نزدیک ہمارے ساتھیوں کے لیے کافی ضروری ہے کہ وہ سمجھیں یہ تحریک کس طرح شروع ہوئی اس کے کیا مختلف براحل تھے وہ حوادث کوئی دو مرتبہ آئے ہیں تو کس وجہ سے آئے ہیں اب یہ کہاں کھڑی ہے ہمارا اس سے کیا اختلاف ہیں فلسفہ اور حدف وہی ہے لیکن طریقہ کار میں کیا تبدیلی ہے کیا اختلاف ہیں تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ وہ ذاتی کسی رنجش کی بجائے اس کو اسی طریقے سے اور اسی لیے میں نے کہا کہ تیتیس مرس سب ہو گئے وہ ذاتی رنجش کا معاملہ تو بہت عرصہ ہوا ختم ہو چکا اب تو معاملہ در حقیقت آگے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہے کہ جو پیچھے ہم نظر ڈال رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس وقت کیا ہوا کیوں ہوا